نمسکار کسان بھائیو کیسے ہیں آپ سبھی کسان بھائیو آج ہم ایک بہت ہی مہتپون جانکاری آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کسان بھائیو اگر آپ موم کی کھیتی کرتے ہیں تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کسان بھائیو کہ ہمیں یوریا ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا ہے کتنی تعداد میں ڈالنا ہے کونسی اور ہمیں خاد اس میں فاصل میں استعمال کرنی ہے اور سب سے مہتپون جو بات ہے کسان بھائیو وہ یہ ہے کہ ہمیں اسپری کونسا دینا ہے اور کب دینا ہے اس کی صحیح ماترہ کیا ہے صحیح ٹائم کیا ہے یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کسان بھائیو اگر ہمیں اپنی فاصل کی اچھی پیدا بار چاہیے ہے تو وہی سب جانکاری میں اس ویڈیو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں تو کسان بھائیو ویڈیو پورا دیکھے گا اور ایک میں ہمیشہ جو کہتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں کیونکہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں کسان بھائیو تو ہمیں ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیجئے گا اس سے ہی ہوگا کہ ہمارے آنے والے ویڈیو آپ کو ملیں گے بلکل نشولک تو آئیے شروع کرتے ہیں کسان بھائیو اگر ہم بات کرنے کہ ہمیں اس فاصل میں کونسی خات دینا ہے تو ہم بتا دیں آپ کو بھائی سے چودہ سے پندرہ دن کے اندر یوریا خات پندرہ کلوگرام سلفر نبے پرتیسط تین کلوگرام ہمیں جڑوں میں دینا چاہیے اور سچائی کرنا چاہیے کسان بھائیو بات کر لیتے ہیں جو ہم اسپری کرتے ہیں ہمیں کتنا اسپری کرنا ہے کتنی بار اسپری کرنا ہے تو کسان بھائیو جو ہمارے جو روگ اور کٹانو ہوتے ہیں وہ کئی طرقے کے روگ ہوتے ہیں اور کئی طریقے کے کٹان ہوتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم بہت ہی صحیح ماترہ کا استعمال کریں اور صحیح طریقے سے اس کا اسپری کریں کیا ہوتا ہے کئی بار ہمارے کسان بھائی جو ہوتے ہیں اس میں ایک بار اسپری کرتے ہیں کئی دو بار کئی چار بار تو الگ الگ طریقے سے اسپری کسان بھائی ہمارے کرتے ہیں کسان بھائیو کوئی بھی فصل ہو مونگ ہو یا آپ دوسری فصل بھی کرتے ہیں تو ہمیں کیا ہے کہ اوشکتہ کے انسار ہی ہمیں اسپری کرنا چاہیے کسان بھائیو بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمیں جو پہلا اسپری کرنا ہے وہ ہمیں بوائی کے 10 سے 15 دن کے بعد ہمیں ایک ہمیں اسپری پہلا کرنا ہے تو اس میں ہم کو کیا کرنا ہے کسان بھائیو ہمیں جو ہے ایما میکٹین بینجویڈ جو ہے 40 گرام لینا ہے اور UPL کی جو صاف جو آتا ہے وہ ہمیں لینا ہے 150 لیٹر پانی میں گھول کر پرتی ایکڑ در کے حساب سے ہمیں اسپری کرنا ہے دوسرے اسپری کی اگر ہم کسان بھائیو بات کرتے ہیں تو کسان بھائیو آپ دھیان دیجئے گا کہ 25 میں دن جہاں 25 میں دن لگ بھگ ہو جاتا ہے تب ہم کو دوسرا اسپری کرنا ہے اور اس کے لئے ہمیں لینا ہے فیم اور سودھین جو فنگی سائیڈ ہے اسے ہمیں لینا ہے اور فنٹا ٹیک پلیس ٹونک جو ہوتا ہے وہ ہمیں لینا ہے تو ہمیں جو کسان بھائیو فیم جو لینا ہے وہ 30 ایمل لینا ہے اور سودھین جو ہے ہمیں 250 ایمل لینا ہے اور جو ٹونک ہے ہماری وہ 100 ایمل لینا ہے اور 150 لیٹر پانی کے حساب سے اسے جو ہمیں گھول بنانا ہے اور پرتی ایکڑ جو ہے اسے ہمیں اسپری کرنا ہے تو کسان بھائیو یہ بات کی ہم نے دوسرا ہمیں اسپری کپ کرنا ہے اب بات کر لیتے ہیں کسان بھائیو کہ تیسرا اسپری ہمیں کپ کرنا ہے کسان بھائیو اس سے پہلے میں آپ کو بلوں گا کہ آپ بلکل ہمیشہ اپنی کوئی بھی فسل کرتے ہیں نیرکشن اس کا عوش کرتے رہیں تاکہ ہمیں ایک فسل کی جانکاری لگتے رہتی کہ ہمیں فسل میں کوئی زیادہ کیر تو نہیں لگ رہے ہیں یا کوئی دوسری سمسیہ تو نہیں ہے تو یہ اس بات کا آپ جرور دھیان رکھا کریں اب کسان بھائیو تیسرا جو ہمیں اسپری کرنا ہے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کی کورا جن جو لینا ہے ہمیں پچاس امیل لینا ہے اور پرتی اکڑ کے حساب سے ہمیں اسپری کرنا ہے کسان بھائیو بات کر لیتے آپ کی ہمیں چوتھا اسپری کپ کرنا ہے تو کسان بھائیو چوتھا اسپری کے لئے آپ تھوڑا سا سمیہ دیں اور جب ہماری فسل 45 دنوں کی لگ بگ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں چوتھا اسپری کرنا ہے اور اس اسپری میں ہمیں کیا کرنا ہے کیا لینا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لئے ہمیں ایم بیگو ساٹھ سے ستر ایمل اور لیمڈا سائی ہالو تھن جو ہے ایک سو پچاس ایمل لینا ہے اور ایک سو پچاس لیٹر پانی کے حساب سے ہمیں جو ہے پرتی ایکر جو ہے ہمیں اسے اسپری کرنا ہے کسان بھائیو ویسے تو چار اسپری مومکی کھیتی کے لئے کافی ہوتا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو ہمارے اس میں کھیت میں کٹانو لگ رہے ہیں یا روگ لگے ہوئے ہیں نہیں جا رہے ہیں تو آپ اس میں اس کا ایک آدھ اور بھی آپ اس کا اسپری کر سکتے ہیں تو کسان بھائیو اس کی فصل آپ مومکی ضرور کریں کسان بھائیو ویسے تو اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو نشطی طور پر آپ نے اس کی فصل کی شروعات کر دی ہوگی کسان بھائیو اور یہ کسان بھائیو بہت ہی فائدہ کا ایک منافع ہوتا ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ گہوں کی فصل کے بعد کھیت کھالی چھوڑ دیتے ہیں لیکن اسے کرنے سے کافی فائدہ ہوتا ہے منافع ہوتا ہے کسان بھائیو اور کسان بھائیو اگر آپ کو کوئی ہم سے کوئی سوال پوچھنا ہے جب آپ اس کا ہم آپ کو دیں گے کوئی پرابلم ہے آپ کی موم کی کھیتی میں یا آپ کیا جاننا چاہتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے گا کسان بھائیو اور کسان بھائیو اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ایک لائک تو ضروری بنتا ہے کسان بھائیو ہمارے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کریے گا اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے آئے تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گے کسان بھائیو آپ سبی کا بہت بہت دھنوات